آتے ہیں جب سرین لگر کی اور بھی کیونکہ سرین لگر کا ماحول بھی کافی زیادہ غرم ہے اور اس غرم ماحول کے بیچ انتظامیہ متحرک نظر آ رہی ہے اور یہ انتظامیہ ہے شیر کشمیر انچوٹا میڈیکل سائنس سورا کی سکم سورا کی کیونکہ سکم سورا کی انتظامیہ نے اپنے ملازمین کو جو غیر ریاستی ملازمین وہاں پر ہیں ان کے لیے باز اپنا طور پر ایلرٹ جاری کر دیا ہے اور اس ایلرٹ کے اندر انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ہاتھے کے اندر ہی رہے اور کیمپس کے باہر نہ جائے جو شیر کشمیر انچوٹا میڈیکل سائنس کا کیمپس ہے اسی کیمپس کے اندر رہے باہر جانے کی کوشش نہ کریں اور یہ سیویلین کیجویلٹیز اور جو پچھلے کئی دروں سے معاملات بن رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے شیر کشمیر انچوٹا میڈیکل سائنس سورا کی طرف سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اس طریقے کی وضاحت جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو سکمز کا ہے انہیں کہا گیا کہ ایرنجمنٹ جو ہے وہ کروائے جائے جی اس پورے معاملے پر ایک طرف سے یہ خبر ہے اور دوسری طرف سے خبر یہ بھی ہے کہ جن بچوں نے جیشن بنایا تھا جن ڈاکٹرز نے پاکستان کی جیت پر جیشن بنایا تھا ان سب کی پہچان بھی ہو گئی ہے اور پہچان کرنے میں مدد کی ہے خاتون ڈاکٹر نے دو خاتون ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے بازابتہ طور پر کیمپس کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ لائنفورسمنٹ ایجنسیز کو دے دی ہے اور ایک ایک کر کے ان کی شناک جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پولیس اس پورے معاملے میں اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کاروائی کر رہی ہے اور مانا جڑا کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر اندر سکم سورا اور دیگر مقامات پر جہاں جہاں پر جشن بنا ہے بڑے پیمانے پر گربتاریاں بھی ہو سکتی ہے جب یہ خبر یہاں کشمیر میں آئی کہ جناب ڈاکٹرز کی نشاندی ہو رہی ہے تو صوبہ جمہوں کے اندر جشن کا سما تھا کیونکہ مانا جڑا کہ خاتون ڈاکٹرز کا تعلق جو ہے وہ جمہوں سے ہے اور وہاں پر یہ صاف کیا گیا کہ دیکھئے یہ جو انٹی ناشنل ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں یہ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں ہوں گی اور نوجوان اب اس پورے معاملے پر سفارہ ہے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں پہچان کرانے کے اندر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر کے لیے نازبہ الفاظ بھی ٹویٹر پر استعمال کیے گئے ہیں اور ایک ٹویٹر ہینڈلر نے بازاتت پر تصویر کے ساتھ کچھ نازبہ الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے جو کسی بھی قیمت پر ٹھیک نہیں ہو سکتا تو فیلال خبر اس وقت جو بڑی آرہی ہے وہ سکمز کے حوالے سے بھی سامنے آرہی ہے حلال ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں حلال بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن نے ہائی الیٹ پر کر دیا ہے اور انتظامیہ جو غیر ریاستی لوگ وہاں پر موجود ہیں وادی سے کے باہر جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کہا گیا کہ کیمپس سے باہر نہ جائے کیا یہ صرف موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے درپردہ بڑی چیزیں ہیں جس کو لے کر یہ ایڈوائزری سکمز کی طرح سے جاری کر دی گئی ہے بلکل اس کے درپردہ اگر دیکھا جائے گا اور تو پچھرے دنوں جو ہلاکت کشمیر کی اندر ہوئی ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے طرح سے جو گہر جمعہ کشمیر کی لوگ تھے یا اس کے ساتھ ساتھ ایک مقصود کمیونٹی کے لوگ تھے جنہیں ٹیارگٹ بنا گیا تھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر بھی بہت سارے جو لوگ ہیں جو بہت سارے ملازمین ہیں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو ایک تو مقصود کمیونٹی کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں اور باہر سے بھی تعلق رکھتے ہیں یا کشمیر سے باہر سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو اس طرح سے اس ویو کو مدنظر رکھتے ہوئے جو صورتحال میں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کیونکہ سرکار ایک طرف کہتی ہے کہ سلامتی کے اعتبار سے بہت کچھ بہتر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدم تحفظ کا ماحول ابھی بھی بنا ہوا ہے ہر کسی انڈیوجل کے لیے اور جب اس میں کسی سیلیکٹو کمیونٹی کی بات کرتے ہیں یا گیر کشمیری کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ ہی جو صورتحال ہے وہ کٹنے ہیں تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے لگنا ہے کہ جو سکیمز ایڈمیسٹریشن ہے انہوں نے اس طرح کا ڈیسیجن لیا ہے اور اس کے ساتھ آجا جو جمعہ کشمیر کی سرکار ہے انہوں نے اس طرح کا ڈیسیجن لیا ہے اور پھر سکیمز ایڈمیسٹریشن سے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے کیمپس کے اندر ہی مندبس کیا جائے اور یہ اسی صورتحال کا ایک حصہ ہے حلال ہانجوری آپ کا یہ تھے حلال ہانجوری جو تفتار پرام کرے تھے سکیمز سعورہ کی جانب سے جہاں غیر جو سرکاریاستی ملازمین ہیں ان کے حوالے سے سکیمز انیسٹریشوٹ کی جانب سے سکیمز انتظامی کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ باہر نہ رہے بلکہ ان کے لیے سکیمز سعورہ احاتے کی اندر وہ اپنا وہاں پر رہ سکے اور ساتھی ساتھ جس طرح سے جشن کا معاملہ سامنے ہیں جس میں سے دو جو ڈاکٹر وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی جانب سے جو نشاندی ہے اس کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا اور یہ فیصلہ اس وقت لیا گیا جب وادی کے اندر جس طرح سے شہری حلاقتو یا غیر ریاستی مزدوروں کی حلاقتو کا معاملہ چل رہا تھا اس کو لے کر یہ انتظامی کی جانب سے انتظامی کی ہدایت پر ہی سکیمز انتظامی کی جانب سے حکم نامہ جاری ہوا ہے